بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں پنجاف فکرائیٹی کے اندر ڈیفرنٹ پرگرامز کے اندر ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اس میں بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ شیئر کی جاری ہے لیکن اس میں یہ پرسیس نہیں بتایا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے الیجیبیٹی گریٹیڈیا کیا ہے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کوٹا کتنا ہے عمر کی قید کیا ہے کون کون سے ایڈی کے اندر یہ پرگرام آور کیا جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میں اپنے تمامے بڑھ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو انہوں والے ہر قسم کی لیٹس انٹرومیشن ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کی بینفیٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی سبسہ شروع کی ہے آپ پاکستان یا انٹرنیشن لیول کسی بھی یونیورسی کے اندر گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں آن لائن اپلائی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹس کرنے ہو کوئی بینک اچھلان پی کرنا ہو یا کہیں بھی اپنے ریجسٹرشن کروانی ہو یا باتے ہو جو بھی آپ کہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہاں دو گھر بیٹھے ابھی ہمارے ویڈسٹر نمبر 0301 23670 پہ کونٹیکٹ کریں اور پاکستان اور انٹرنیشن لیول کسی بھی یونیورسی کسی بھی جوب یا کسی بھی سکورشپ یا کہیں بھی آپ ریجسٹرشن اپر ہونا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈسٹر نمبر پہ کونٹیکٹ کریں اور پھر ہی کنسٹیشن کے لیے ہمارے ویڈسٹر نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے تو اس کے لیے آپ نے ہمارے چینل یوٹیوب پہ ویڈسٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے ڈیفرینٹ چیزیں ڈسکس کرتا چلوں یہ ایک ایڈوٹائزمنٹ ہے جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو لازٹ ڈیٹر اپلائے ہے وہ پندرہ نمبر دوزار بائیس ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈوٹائزمنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام کون کون سے ہیں سیشن کون کون سا ہے دوزار بائیس ایسے لیے کہ دوزار بائیس کا سیشن ہے اس کے اندر آپ کو جو پہلے پروگرام ہے وہ پبلک ہیلھ ٹیکنیشن کا ہے سیکنڈ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن کا ہے تھرڈ آپریشن تھیڈا ٹیکنیشن کا ہے اور فورتھ ہونڈ ریڈیو گرافی اینڈ ایمجنگ ٹیکنیشن کا ہے یہ ڈیفرینٹ چار کورسز ہیں اور تلیمی کابلت کیا ہے آپ کے پاس ایٹلیسٹ میٹرک ہونا چاہیے اور میٹرک کے اندر سیکنڈ وینر مینیمم مارکس ہونے چاہیے اور فیزیس کمیسٹری اور بیالوجی کے ساتھ آپ نے فورٹی فائی پرسنٹ مینیمم آپ کے ان سبجٹ کے اندر فورٹی فائی مارکس ہونا مست ہیں عمر کی کوئی حد نہیں ہے کوٹا برائی مزور افراد جو ہیں ان کے لیے دو پرسنٹ کوٹا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ساری چیزیں اویلیبل ہیں نمبر شمار نامدارہ منسلک ازلا یہاں پر سارا کچھ اویلیبل ہیں یہ انسیٹیوٹس ہیں جو سارے اسے لنکڈ ہیں اب انسیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سینسز علام اکبال میڈیکل کالیج لہور لہور شیخ پورا اس سے جتنے بھی ازلا ہے اس سے منسلک ہیں آپ ان کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں الائیڈ ہیلتھ سینسز سکول لہور جنرل ہسپتال لہور لہور رکسور اس کے اندر لنکڈ کرتے ہیں آفر دیک ہمارے پاس تیر نمبر پہ گورنمنٹ سکول آف الائیڈ ہیلتھ سینسز گجرات کے اندر ہے گجرات گجرم والا افضرباد تین سیالکورٹ آتا ہے سیالکورٹ نوروالنکڈ سائنس جیلم یہ سارے کچھ ہمارے پاس آویلیبل ہے یہاں پہ بہاول اگر کی میں بات کروں تو گورنمنٹ سکول آف الائیڈ ہیلتھ سینسز بہاول پور بہاول پور بہاول نگر امیر خان لوگرہ یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں اب جو سیکنڈ پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا چاہوں تو ڈسپینسر دو سالہ کورس جو ہے وہ دوزار بائیس سے لے کے دوزار چوبیس کی درمیان جو ہے اپنا ہیشہ زیرہ ڈومیسل کے ساب سے آن لائن اپلائے کر سکیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ ازیمپل کے طور پر بہاول نگر سے ہیں اور آپ اپلائے کریں جا کے ملتان میں اور ملتان وادے اپلائے اپلائے کریں بہاول پور کے اندر تو آپ نے اس بات کو مددن نظر کرنا ہے کہ آپ جو سوڈسٹر اپلائے کر سکتے ہیں وہ اپنے ہی ایریا کے اندر کر سکتے ہیں لائک زیمپل طور پر میں بہاول نگر سے بلونگ کرتا ہوں تو میں اس کیٹیگری کے اندر لائے کرتا ہوں جو ٹویلپ کیٹیگری ہے اس کے اندر بہاول پور بہاول نگر امیر خان لو درہ اس کیٹیگری کے اندر میں آپ کے اپلائے کروں گا اب سیکنڈ پوائنٹ یہ سارے جو کولڈیز ہیں یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے تمام زیلی ہیڈکوائٹرز ڈی ایچ کیو یہ سارے کچھ اویلیبل آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں درجہ زیل اداروں میں ہر ادارے کے سامنے درجہ زیل کورسز کے داخلے پورے پنجاب کے بنیاد پر ہوں گے اور ان اتنے بھی کولڈیز ہیں ان کے سامنے جو پرگرامز ہوں گے یہ ان کے بریاد پہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کولڈیز آویلیبل ہے اب یہاں پہ لاسٹ ڈیفرنٹ انسٹرکشنز منشن ہیں اب بات یہ ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپلائے کر لیتے ہیں آفٹر دیٹ یہ ہوتا ہے کیوں وہ پروگرام کو چینج کرنا چاہتے ہیں جب پروگرام کو چینج کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر وہ سیکنڈ پروگرام کو نہیں چوز اوٹ کر سکتے ہیں آپ اگزیمپل لگتا ہے میرا ایڈمیشن ہوتا ہے ٹیکنیشن کے اندر میڈیکل لیب ٹیکنیشن کے اندر اور آئی میں انٹریسٹڈ کے میڈیکل ایمجن ٹیکنالوجی کروں یا آپ اپریشن ٹھیٹر کے اندر اپنے پروگرام کو چینج کروں تو ایسا 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 کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پہ کلیرلی منشن ہے کہ صور پہ جو ہے وہ اس ٹام پہ آپ سے کیا جائے گا داخلہ جو ہے وہ میرٹ پہ کیا جائے گا کر سکتے ہیں اب بات آ دیں اپلائی کے تو آپ نے سمپلی ساٹ کرنا ہے پنجاب میڈیکل پیلٹ جیسے آپ سارچ کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ایمپسائیٹ اوپن ہوتی ہے آپ انہی یہاں پہ اپلائی کر لنک پہ کلک اوٹ کرنے ہیں یہاں پے آپ دیکھ سکتے ہیں طورپ رائٹ سائٹ پب کو اپلائی Online فار ایمیشن فار بیعیش 22 & 24 اپنے اس پہ کلک اوٹ کرنا جیسے اس پر click out کریں گے تو آپ کا سامنیم کی یہ official website open ہو جاتی ہے اگر آپ first time user ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا CNIC number دینا ہے اب example قطور پہ میں CNIC number دیتا ہوں 498209658 CNIC number دیتا ہوں تو آپ اگر user ہیں already تو آپ پہ سامنے password آپ کہا جائے گا اگر آپ new user ہیں تو آپ سے وہ CNIC number یا بی فارم number after that آپ کا mobile number جو valid mobile number آپ نے ووٹ دینا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ apply خود کر رہے ہیں اور number جو ہے وہ اپنے چارچے کا دے رہے ہیں اور number یا اپنے پھوپو کا دے رہے ہیں وہ تو ایسے جیسا نہیں چلنا آپ نے جو number دینا ہے کلیے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے number دینا ہے اپنا دینا ہے اپنے والد صاحب کا دے دیں اگر آپ کے پاس mobile پسنے نہیں ہے اپنے بھائی کا دے دیں 24 24 اور on ہو تاکہ آپ اس پرگرام کے لیے apply کر رہے ہیں موبائل کے اندر لاؤگن ہو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈیڑھ منٹ نہیں لگتا آپ کا ایمیل بنانے میں تو آپ نیو ایمیل اپنے نیم سے بنانے کیونکہ آپ پرفیشنل لائف کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو نیو ایمیل ضروری ہوتی ہے یہ تھا نیو جوسر کے لیے بٹ میں نے اپنا اکانٹ already create کر لیا تو میں کیا کروں گا اپنا cnc number دوں گا اور password کیا ہے کہ آپ کے mobile number پہ جائے گا جب آپ create count کریں گے تو آپ کے mobile number پہ password جائے گا وہ password آپ نے یہاں پہ insert کرنا ہے اپلائے کے وقت آپ کے پاس وہ mobile number ہونا مست ہے تاکہ آپ کو وہ password مل سکے اب میں login پہ کلی کرتا ہوں جیسے login کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے information آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے چار steps available ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی profile کی information ایڈ کرنی ہے profile کے اندر میں اپنا cnc number ایڈ کرتا ہوں name ایڈ کرتا ہوں اپنے والد صاحب کا name ایڈ کرتا ہوں بعض لوگوں کا یہ بھی question ہوتا ہے کہ صاحب اس کے لئے جس female apply کر شکتی ہیں یا male apply کر شکتی ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر دونوں gender جو ہیں وہ apply کر شکتے ہیں نہ تو آپ کو یہاں پہ عمر کی قید ہے نہ آپ کو یہ قید ہے کہ آپ only female کر سکیں نہ یہ قید ہے کہ only male کر سکیں دونوں gender کر سکتے ہیں کوئی عمر کی قید نہیں ہے فیلے of course یہ courses ہے اب next میں بات کرتا ہوں یہاں پہ موبائل نمبر آ گیا یہاں پہ email address آ گیا اور یہاں پہ آپ نے valid اپنا address دینا ہے اب میں بات کروں کچھ لوگ village area سے ہوتے ہیں تو ان کا یہاں پہ street number house number یہ چیزیں نہیں mention ہوتی تو آپ نے proper دینا ہے example کے طور پہ I am from چیک مندرسہ تو میں یہاں پہ mention کروں گا چیک مندرسہ ٹھیک ہے post office district بحاول لگا ہے تحصیل district بحاول لگا ہے properly right way سے after that جیسے یہ mention کروں گا اس کے بعد آپ سے نیچے documentation ہوگی ڈیٹیل مانگ کی جائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اپنی تصویر چوز کرنی ہے یہاں پہ آپ نے تصویر چوز کرنی چوز کرنی اپنے پر upload پہ click کرنی ہے then second number بھی آپ نے cnse front side choose کرنی ہے اپنا یہاں پہ update upload اپنے click upload پہ after دن آپ کا 2 مسائل مانگا جائے گا اس کے بعد یہ ساری چیزیں آ جائیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے update کر دینا اور یہاں پہ proceed click کر دینا جیسے کریں کہ آپ کے next آجائے گا اب یہاں سے آپ سے metric marks پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے میں already add کر دی یہاں پہ metric marks add کر na board add total marks add مات مات ایسی پاس مات جنوری میں پاس یا میں ریزرٹ چوز کر لیتا ہوں ریزرٹ چوز کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پہ کیا آتا ہے metric کے اندر آپ پاس total ہوتے ہیں marks 150 جب کے اندر 200 ان سو جنور اے جو میرے جو فیزik ہے فزکس کے در میرے ٹوٹل ڈیٹھ سو مارکس تھا اور فزکس کے اندر میرے مارکس آئے ہیں ون تھرٹی فائیف مارکس آئے ہیں اب کمیسری کے در میرے مارکس آئے ہیں ایٹی سیمن مارکس آئے ہیں اور ٹوٹل ڈیٹ ون ففٹی تھے آفٹر دیکھ میں بات کروں بیالوجی کی بات کروں تو یہاں پہ میں دوسرا مارکس جو میرا آئیں گے اپلکتر پہ ون فورٹی نائن آئے ہیں ڈیٹھ سو میسے تو آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ساری بات کی کہ یہاں پہ آپ نے سیے پہ کلک کر دینا لیں آپ سیے پہ کلک کو نہیں ہو رہا کیونکہ میرا آرہی یا آپ پہ ڈیٹا انٹری آرہی آرہی آوییی بلڈ ہے یہاں پہ آرہی انٹر میڈیڈ کالیفائیڈ اگر آپ ہے تو یہاں پہ وہ بھی چلی چیک آٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی اگر آ فکر کریں آپ نے آپ پو virی تک آرہی انٹری میڈیڈ آمرس کے آرہی اور آپ پڑسیو پہ کلک کریں پھر کلوں کیب کچھ کریں تک śm refuge ہمouri لڈک کربح شکریے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہماریٹ کی فیرس گھریں کی جے آپ کلنے کی پڑس کی کے سیرٹ کرنا چاہ رہے ہیں عچال سیاہی ر splcess youtube الیعیمز کسی تو پہ نکے پر یہ شپ ہیں کمل کرے اس ترvant کی دکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں کھہ رہے ہیں فیچر میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور سب سے بینفیشل کون سا ہے اور مارکٹ کس کی ہے کیونکہ ہر پروگرام کے یہ ایک پرڈکٹ ہے ہمارے سامنے ہم نے اس کو مارکٹ کے اندر پریزنٹ کرنا ہے اب ہم نے کورس کرنا ہے کورس ایک سال لگانا ہے تو آفٹر دیٹ ہمیں اس کا ارزلٹ بھی تو ملنا چاہیے نا سو دیٹس وی اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ سرچ نہیں کرتے اس کی بیکنڈ پہ نہیں جاتے اس کے لوجک پہ نہیں جاتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لوجک پہ جانا چاہیے اس کو سرچ کرنا چاہیے اس کی توریسی انفرمیشن لینا چاہیے کون سا پروگرام میرے لئے یوسفل ہو رہے گا سو ایکسیمپل کے طور پر میرے پاس جو پروگرام آتا ہے تو میں اس کو چوز کر رہا ہوں اپریشن تھیٹر چوز کر لیتا ہوں اب یہ بہاونگر کیا جا رہے ہیں اور میں افری کیا جا رہے ہیں یہ پروگرام اس کو معلومہ کیا کرنا چاہیے تو میں بہاونگر چوز کر لیتا ہوں اب یہاں پر ایمیجنگ ڈکنولوجی کے اندر بہاونگر بھی آخرک کرلیتا ہوں اب یہاں پر دیکھنے میرے پاس دو اگرے گئے ہیں دو ڈپلومس آگئے ہیں اسی طرح آپ جتنے بھی ڈپلومس ہیں جتنے بھی ڈپلومس سب کیلئے سیلیکٹ کر سکتے ہے تو میں سب کیلئے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اسی طرح سارے پروگرام جتنے بھی ہیں سب کے سب سیلیکٹ کر سکتا ہوں آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں آپ پر سیڈ پر کلک کریں جیسے پر سیڈ پر کلک کریں یہ تین پروگرام آپ کیٹیگری بھی چینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو ٹو بھی لیک سکتے ہیں یہاں پہ ون کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فور کر سکتے ہیں تری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کچھ کرنا ساری ifr may shon کو reed ڈوٹ کر لینا ہو جب آپ information rejectly کر lean تب دوبارہ check out بھی کشک پہ یہاں پہ click ڈ کھال کے یہ prevented ویسی ہے گراط information屄ے ڈ کر دیتے ہیں کرنا خودасс کے款 اس لیے ایک اپلیکشن سامر نہیں آجاتی کیا کرنا اس کو print out کر کےенко آپ کے پاس سیف ڈڈ ہی آپ کو افئیہ جو denominator اب پھولئے گا جو سودے سے ٹیٹ کے بعد آپ اپنے فرم کو دوبارہ دیکھیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے یا ویب شائٹ بھیجائیں اور چیزیں سارے کے بارے اس کے بعد آپ لاسٹ میریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ویب شائٹ بھی سارا کچھ اویلیبل ہے تو یہ تھی ایک پروپر ویڈیو اپلائی کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریفرنسیز آپ کے سامنے آجاتی ہیں اب اس کو آپ ایڈپ نہیں کر سکتے ہیں اب آپ لوگ آٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ لوگ ان کروں تو آپ دوبارہ بھی لوگ ان کر سکتے ہیں اپنا سین ایسی نمبر یہاں پہ مینشن کریں فور نائی نیٹو سیرو نائن سکس وائف ایسے کریں گے تو آپ کا سین ایسی بھی آ جائے گا آپ دوبارہ اگر اپنے پورٹل کو لوگ ان کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ ان کر سکتے ہیں جتنی بار بھرزی آپ کر لیں تو یہ تھا یہ پروپر فول این فائنل پرسس ٹو اپلائی ان پنجاب فکریٹی کیونکہ میڈیکل فکریٹی کے لئے ای خوب کہ ابھی تک یہ پروپر چونٹی اور ابھی تک یہ ویڈیو ڈیٹیل میں کسی نے نہیں آپ کو بتائی ہوگی اب تک اجازت دیجئے جزا کر اللہ شکریہ این اللہ حافظ